بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں سب امید سب خیریت سے ہوں گے میں ہوں صدرہ اور لے کر آئی ہوں آپ کے لئے ایک نئی ریسپی جو کہ ہیں فرائز سب نہیں کھائے ہوں گے بہت مزے کے لگتے ہیں بچوں کو تو خاص طور پر بہت پسند ہوتے ہیں تو لیکن باہر جیسے پوٹیٹو فرائز بنانے کے لئے آپ کو کیا کرنا ہوگا وہ میں آج آپ کو بتاؤں گی تو اسٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے آلو لیا ہے اور انہیں میں نے چھیل لیا ہے بہت اچھی طریقے سے یہ تقریباً میرے پاس چھے آلو ہیں اور یہ بڑے بڑے آلو ہیں جیسے کہ باہر کی چپس ہوتی ہے تو بڑے بڑی چپس ہوتی ہے تو اسی طریقے سے میں نے بنایا ہے اور اسی طریقے سے بنایا ہے جیسے کہ باہر والو کے ہوتے ہیں تو وہ ریسپی میں آج آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اس کو میں نے اچھی طریقے سے پہلے آلو کو سب کو میں نے چھیل لیا تھا اور پھر میں نے اسی طریقے سے کاٹ لیا تھا جیسے چپس کی شیپ ہوتی ہے اسی شیپ سے میں نے اس کو کٹ کر لیا ہے سارے آلووں کو اسی طریقے سے چھیلنے کے بعد میں نے اس میں لگایا ہے کان فلور میں نے اس میں کان فلور لگایا اچھی طریقے سے اور اس کو اچھی طریقے سے مکس کیا کان فلور لگانے سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کے جو آلو ہوتے ہیں وہ بہت اچھی طریقے سے فرائے ہوتے ہیں اور وہ CRSPY رہتے ہیں تو میں نے بہت اچھی طریقے سے پہلے انہیں کون فلور لگا لیا اور اچھی طریقے سے انہیں مکس کر لیا ساری پوٹیٹوز کے اندر ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت اچھی طرح جی آلووں کو بہت اچھی طریقے سے اس طریقے سے مکس کرناerapeut اگر باہر جیسی CRSPY بنانی ہے تو آپ کو کون فلور لگانا ہے اس کے بعد میں نے اسے FRIye کیا ہے اسے بہت زیادہ FRIye نہیں کرنا ہے بس اسے اتنا کون پلور لگانے کے بعد اسے سفر فرائے کرنا ہے ایک ہی دفعہ میں اس کو فرائے نہیں کریں گے اس کو دیکھیں گے چیک کریں گے کہ ہاں یہ اچھی طریقے سے ہو گئی ہے پھر اسے میں پلیٹ میں نکال لوں گی یہ میں نے پلیٹ میں نکال لیا پھر میں نے یہ جو تھوڑی اور بچینی تھی وہ بھی میں نے اسے میں ڈال کے اس کو فرائے کرنا شروع کیا اور جب مجھے لگے کہ ہاں یہ ہاں پلیٹ میں نکال لیا یہ ساری میں نے ایک پلیٹ میں ساری نکال لی چپس اور یہ دیکھیں یہ فل فرائے نہیں ہوئی ابھی ان کا کلر بھی چینج نہیں ہوئے فرائے ہونے کے بعد جیسا کلر چینج ہو جاتا ہے تو پھر میں نے یہ جو چپس ہیں اب جو چپس میں نے پلیٹ میں نکال لی تھی وہ پھانچ جس منٹ کا وقفہ دینے کے بعد میں دوبارہ سے اس میں واپس ڈال دوں گی تاکہ یہ اچھی طریقے سے دوبارہ سے فرائے ہو جائیں اور یہ تھوڑی سی کرسپی کرسپی ہو جائیں کیونکہ جب میں نے پہلے نکال لی تھی وہ تھوڑی سی نرم نرم سی تھی ملائم تھی اب جب اسے ہم فرائے کریں گے دوبارہ سے تو پتہ چل جائے گا آپ کو اس کا کلر بھی چینج ہو جائے گا اور یہ کرسپی ہو جائیں گے اب اسے تھوڑی دیر میں نے اسے فرائے کیا ہے اور اس کو فرائے کرنے کے بعد دیکھیں اس کا کلر چینج ہو جانے لگا اس کا کلر بھی بہت پیارا لگ رہا ہے اور یہ بہت کرسپی بھی بنی تو آپ لوگ بھی اپنے گھر میں ٹرائے کیجئے گا اپنے فیوریٹ کوئی سے بھی مسالے وغیرے ڈال کر اسے آپ سرف کر سکتے ہیں بچوں بھی کھلا سکتے ہیں اور میری ویڈیو کو ضرور لائک کر دیجئے گا اللہ حافظ موسیقی موسیقی